دوستوں آج کی مووی کی کہانی آپ کو کچھ نیا اور اچھا ایکسپیرینس کروائے گی تو ہوتا یہ ہے کہ جینا نام کی بچی جو کی محض 13 سال کی ہے وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے اور کیوں خوش نہیں ہے یہ جان کر تو آپ کے ہوش اٹ جائیں گے دراصل جینا کا سپنہ ہے کہ کاش وہ دنیا کے سب سے سندر لڑکی ہوتی دنیا کے سارے لڑکی اس کے آس پاس کھومتے دولت شہرت سب کچھ اس کے پاس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور دوستوں یہی ایک اچھا ایک دن پوری بھی ہو جاتی ہے اور اچانک سے وہ جہاں 13 سال کی تھی وہ 30 سال کی نوجوان مہیلہ بن جاتی ہے دولت شہرت روپیہ پیسہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ مووی ہمیں جینا کے زندگی کے ایکسپیرینسز کو دکھائی گی جسے آپ اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ویلکم ڈیئر راکٹس کیسے ہیں آپ سبھی تو مووی کی شروعات ہوتی ہے جینا سے جو کہ ابھی تیرہ سال کی بچی ہے وہ اسکول مائیڈی کے لئے فوٹو کھچوانے کے لائی ہے لیکن جینا اچھے سے پوز نہیں دے پاتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ سندر نہیں ہے لڑکے اسے پسند نہیں کریں گے اور اسی اداس اور غصے والی شکل کے ساتھ ہی وہ فوٹو کھیج لیتی ہے اس فوٹو کو دیکھ کر تو جینا کا اور دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سبھی سے اپنی فوٹو چھپانے لگتی ہے سوچتی ہے کہ جو بھی دیکھے گا میرا مزاق اڑائے گا لیکن اسی سکول میں پڑھنے والا لڑکا میٹ جینا کا سب سے اچھا دوست ہے میٹ افٹوگرافر بننا چاہتا ہے پیچارا تھوڑا سا موٹا ہے تو لڑکیا اسے بھاؤ نہیں دیتی پر اس سے میٹ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی سب سے اچھی دوست جینا جو ہے اس لئے اسے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے اسی سکول میں شاردی لڑکیوں کا ایک گروپ بھی ہے جن کی لیڈر ہے تینا نام کی لڑکی تینا اور اس کی باقی دوست اکثر جینا کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن پھر بھی جینا ان کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ تینا کے پیچھے لوگوں کے لائن لگی رہتی ہے نا اور اس کا سب سے اچھا دوست کرس نام کا بندہ ہے اور سچ بتاؤں تو جینا کرس کو پسند کرتی ہے تب ہی تینا جینا سے کہتی ہے کہ آرے آج تمہارا برثڑے ہے نا تو اسی لئے میں نے کرس کو تمہارے برثڑے میں آنے کے لئے منا لیا ہے لیکن اس کے لئے تمہیں میرا اور میرے باقی دوستوں کا پروجیکٹ بنانا پڑے گا رڈی ہو میں تمہارے لئے کچھ کر رہی ہوں تو تمہیں بھی میرے لئے کچھ کرنا ہوگا نا جینا تو خوشے خوشی مان جاتی ہے کرس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے وال اگلے دن برثڑے والا دن ہوتا ہے جہاں میٹ جینا کے لئے اس کا ایک ڈریم ہاؤس بنا کر لے کر آتا ہے جو کی کھلونے والا گھر ہے اسی گھر میں کھلونے سے بنیوی جینا اور میٹ ساتھ میں رہ کر کھیل سکتے ہیں اور اس چیز کو پورے تین ہفتے لگا کر میٹ نے بڑی محنت سے بنایا ہے تاکہ وہ برثڑے کے گفٹ کے طور پر جینا کو دے پائے میٹ کے پاس ایک وشنگ پاوڈر بھی ہوتا ہے جسے وہ گھر پر چھڑکتے ہوئے کہتا ہے اس پاوڈر سے اگر کچھ بھی اچھا مانگونا تو پوری ہو جاتی ہے ویسے یہ چیز تو بس کہنے کے لئے تھی اور ایسے ہی جینا کو خوش کرنے کے لئے میٹ وہ پاوڈر گھر پر چھڑک دیتا ہے ڈریم ہاؤس کو دیکھ کر جینا بڑی خوش ہوتی ہے پر تبھی تینہ اور باقی گھر پر دس تک دے دیتے ہیں اس لئے جینا جلدی سے وہ ہاؤس کلوزیٹ کے اندر رکھ دیتی ہے تاکہ باقی دوستوں کے ساتھ مستی کر پائے اور پارٹی شروع ہونے سے پہلے تینہ جینا کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے کہتی ہے سنو ہم ایک کھیل کھیلنے والے ہیں تم کلوزیٹ کے اندر رہوگی وہاں کوئی بھی لڑکا کر تمہارے ساتھ کچھ دیر ٹائم سپینڈ کرے گا اور جو وہ کرے گا تم اس کے لئے منع نہیں کر سکتی یاد رکھنا ہے اس بات کا میں نے کرس سے بات کیے تو وہ اندر آنے والا ہے یہ سن کر جینا ایک دم خوش ہو جاتی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لئے بڑی بیتاب رہتی ہے باندھنے کے بعد جاتی ہے کلوزیٹ میں لیکن اس کے اندر جاتے ہیں تینہ اور باقی سارے دوست کھانے پینے کے چیزے لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ سب ہی بس جینا کی بیزتی کرنا چاہتے تھے ان کے جانے کے بعد میٹ جینا کو ڈھونڈتے ہوئے جیسے کلوزیٹ میں آتا ہے وہ میٹ کو کرس سمجھ کر کہنے لگ جاتی کہ ارے تم آ گئے نا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی پر تب میٹ بتاتا ہے کہ ارے میں کرس نہیں میٹ ہوں تمہارے دوستوں کب کے چلے بھی گئے پیچاری جینا پڑی اداس ہو جاتی اور غصہ بھی وہ تو الٹا میٹ پر برستے ہوئے کہتی ہے کہ پکہ تم نے کچھ کہہ کر ان کو بھگایا ہوگا یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی اتنا کہہ کر وہ کلوزیٹ میں بیٹھ کر بہت روتی بھی ہے روتے ہوئے وہ اچھا مانگتی ہے کہ بھگوان پلیز مجھے تیس سال کا کر دو میں سندر اور جوان مہلا بننا چاہتی ہوں تاکہ ٹینہ کی طرح میرے پیچھے بھی لڑکوں کی لائن لگی رہے انتوستو میرے کل تب ہی وہ ویشنگ پاوڈر ڈریم ہاؤس سے اس کے اوپر گڑ جاتا ہے اور اس بار وہ سچ میں کام کرتے ہوئے جینہ کو ٹائم ٹریول کروا دیتا ہے اور اس ٹائم میں لے کر جاتا ہے جب جینہ تیس سال کی ہے تیس سال کی جینہ اپنے آلی شان گھر میں سو کر اٹھتی ہے لیکن جیسے اس کی نظر آئینے پر پڑتی ہے نا وہ چکرا کر نیچے گڑ جاتی ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنی سندر اور جوان کیسے ہو گئی جینہ دوستوں تیس سال کی تو ہو گئی تھی لیکن اسے کچھ یاد نہیں ہوتا مطلب یہ یاد نہیں ہوتا کہ اصل میں سترہ سالوں میں کیا ہوا اس کی آخر یاد ہوئی ہے جب میٹ سے جھگڑا کر کے وہ کلوزٹ میں چھپ رہی تھی تو اسی سمیں گھر پر اسے ایک آدمی دکھائے دیتا ہے جو کہ اس ٹائم اس کا بوائی فرنڈ ہے اور یہ کافی زیادہ فیمز ہاکی پلیئر ہے دوستوں اسی کے ساتھ جینہ ٹیٹ کر رہی ہے لیکن یادیں نہ ہونے کی وجہ سے جینہ اسے پہچان ہی نہیں پا دی کہ یہ آدمی ہے کون تو وہ اس سے دور بھاگ جاتی ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے گھر کے بھار آنے پر اس کی ملاقات اس کی دوست ٹینہ سے ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک آفیس میں ہی کام کرتی ہے جینہ کو تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ بچپن میں جو اتنی سندر تھی مطلب ٹینہ اب اتنی بدصورت کیسے ہو گئی ساتھ ہی اس سمیں ٹینہ اس کی جونئر ہے اور جینہ ٹینہ کی سینئر بتاؤ ذرا یہ سنکر ٹینہ تھوڑی ہران ہوتی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا پر تب ٹینہ کہتی ہے کہ لگتا ہے رات کو تم نے بھاری والا مال پی لیا ہے اسی لئے ابھی تک چڑھی ہوئی ہے تمہیں میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آج ہمارے آفیس میں میٹنگ ہے ہم دونوں پوائز میکزین کے ایڈیٹر ہیں اور باس نے آج جلدی ہمیں آفیس بلایا تھا لیکن ہم لیٹ ہو رہے ہیں جینہ تو یہ سنکر ہران ہو جاتی ہے اور وہ خود ہی پوائز میکزین میں کام کرتی ہے کیونکہ تیرہ سال کی ایڈ میں جینہ اسی میکزین کی موڈلز کو دیکھ کر کہتی تھی کہ میں کب ان کی طرح تیس سال کی سندر محلہ بنوں اور دوستوں تیس سال کی ایڈ میں اس نے وہ حاصل بھی کر لیا ہے اس سمیں اس ایڈ میں اس کا بوائی فرینڈ بھی ہے جو کی کافی فیمز بنتا ہے جینہ خود بھی بہت زیادہ فیمز ہے لڑکے تو اس کے دیوانے ہیں یعنی کہ تیرہ سال کی ایڈ میں جو بھی سپنا جینہ نے دیکھا تھا تیس سال آتے آتے اس کے سارے سپنے پورے ہو گئے اب جینہ آفیس آنے کے بعد بڑی مشکل سے میٹنگ اٹینڈ کرتی ہے جہاں وہ اپنے باس تک کو نہیں پہچان پاتی کیونکہ اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے پچھلا لیکن ایک بات اسے پتا ہوتی ہے کہ اگر اسے سب کچھ یاد کرنا ہے کہ ان سترہ سالوں میں کیا ہوا تو اس میں ایک بند ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے اور وہ ہے میٹ اسی لئے وہ اپنے آفیس کے ایک مہلہ سے میٹ کا ایڈریس ڈھونڈنے کو کہہ دیتی ہے تاکہ جینہ اسے مل سکے ساتھی وہ اسے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بھی پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سن کر وہ مہلہ کہتی ہے کہ ارے آپ ٹھیک تو ہیں آپ تو غلطی سے بھی اپنے پیرنٹس کا فون تک نہیں اٹھاتی اور آج ان کے بارے میں پوچھ رہی ہے کیا ہوگی آپ کو جینہ دوستو کمپلیٹلی حیران کہ کیا یہ سچ ہے میں ایسی بن گئی ہوں جو اپنے پیرنٹس تک سے بات نہیں کرتی کسی پرائی مرد کو بوائی فرنٹ بنا کر راتے بتاتی ہو نہیں 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 میں ایسی ہو ہی نہیں سکتی مجھے میٹ سے ہی ساری چیزیں پوچھنی ہوں گی وہ ہی میری مدد کر سکتا ہے اور اب جینہ میٹ سے آ کر مل جاتی ہے جو کی کافی ہنڈسم بن چکا ہے دوستو وہ تو جینہ کو پہچان نہیں پاتا لیکن جینہ جب اپنے بارے میں اسے بتاتی ہے تم میٹ اسے پہچان لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے بتاؤ آج اجانک تمہیں میری یاد کیسے آ گئی تمہیں پتا ہے ہم سترہ سال بعد مل رہے ہیں اور ان سترہ سالوں میں ہم نے ایک کانٹیکٹ تک نہیں کیا میرا مطلب میں نے کیا تھا لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا شاید تو مہت بیسی رہتی ہوں گی اسی لیے جینہ پھر سے حران کی کیا کر دیا میں نے میٹ سے دوستی توڑ دی وہ میٹ سے کہتی ہے دیکھو میری بات سنو اس ٹائم صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو پلیز میری مدد کرو تمہیں پتا ہے میں اچانک سے تیس سال کی بن گئی ہوں میٹ کہتا ہے کہ ارے کون سا نشہ کرتی ہو اس زمانے میں لگتا ہے نشہ اترا نہیں تمہارا بھی تک پھر وہ اسے کچھ پرانے ایلومز وغیرہ دکھاتا ہے جس میں اسکول ٹائم کی کچھ فوٹوز ہوتی ہے اور اسے میٹ نہیں کھی چاہتا جینہ اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے میٹ کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا تو میں چلتا ہوں مجھے کچھ اور بھی کام ہے میرے اپنے کام بھی ہے جینہ کہتی ہے کہ ارے ایسے ہی جا رہے ہو دیکھو آج میکزین سے ٹونی کی وجہ سے پارٹی رکھی گئی ہے اس لئے پلیز اس پارٹی میں آ جانا میٹ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لوں گا اگر ٹائم ملا دو دوستو میٹ کی بات تو اسے صاف لگ رہے کہ وہ جینہ سے ناراض ہے اور ہو بھی کیوں نا میٹ جینہ کو سب سے زیادہ پسند جو کرتا تھا لیکن سترہ سال سے ہمیری شکلیں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور راج اجانک سے اس سے ملنے آ گئی یہی ناراضگی کی وجہ سے وہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا ہے اب رات کو جینہ جب پارٹی میں جاتی ہے جہاں وہ میٹ یہی آنے کا اندزار کرتی ہے تو اس کی خوشی کے لئے میٹ وہاں پر آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر جینہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور میٹ کو زبردستی اسٹیج پر بلا کر اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے وہی ڈانس جو آج سے سترہ سال پہلے میٹ اور جینہ جب بھی خوش ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہی ڈانس ابھی بھی کر رہے ہیں تیس سال کی ہونے کے بعد جینہ آج پہلی بار تھوڑا خوش لگ رہی ہے اور اب پارٹی ہونے کے بعد میٹ سے ملنے اس کی منگیتر وینڈی آتی ہے میٹ جینہ کو بھی وینڈی سے ملوا دیتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے اسے دیکھ کر جینہ اداس ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میٹ ابھی بھی سنگل ہوگا لیکن بتاؤ میٹ کی تو منگیتر بھی ہے اور ان دونوں کی دو ہفتے کے بعد ہی شادی ہونے والی ہے کیونکہ دوستوں آپ کو بتائیے کہ ان سترہ سالوں میں میٹ اور جینہ دونوں مووان کر چکے تھے میٹ نے جینہ کا کافی انتظار کیا لیکن جب جینہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تو میٹ نے بھی ایک نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس چیز سے جینہ کا دل دوستوں ایک دم ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ میں نے میٹ کے ساتھ جو بھی کیا جوز ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تو اس پر برس پڑتی ہے یہ دیکھ کر اس کی وائفرینڈ کو بڑا خصہ آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ یہاں کر لیتا ہے بریک اپ اس کے بعد جب جینہ اپنی آفیس میں آتی ہے تو بہت سبی سے کہتا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو ہماری کامپیٹیٹر میکزین اس پارکل ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہے اس لئے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اس بار کی میکزین کو ری ڈیزائن کیا جائے گا یعنی کہ نئے افٹوگرافر کو لائے جائے گا ہمیں ایک نیا تھیم سیلیکٹ کرنا ہوگا تاکہ ہماری اس بار کی میکزین ایک دم الگ رہے ہٹ کے وہ جینہ اور ٹینہ کو ایک ساتھ کام کرنے کو کہتا ہے تاکہ دونوں نئے تھیم ریزائن کر سکے سب ہی ہوتا یہ ہے کہ جینہ کے کیبن میں ایک بندہ آ کر اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے مطلب کوشش کرتا ہے جینہ کو تو کچھ یاد نہیں تھا مجھے جانتی تک نہیں جینہ تو یہ سن کر روتے ہوئے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر سوچتی ہے کہ تیس سال کی ایج میں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن کس قیمت پر میرے کوئی سچا دوست نہیں ہے میرے اپنے پیرنٹ سے دولی ہو گئی ہے ہرے اتنی بری کیسے ہو گئی میں تیس سال میں مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کی میں نے نجانے کتنے لوگوں کے ساتھ غلط سمبند بنائے ہیں اگر ایسی سکسس ملتی ہے اور اسی سکسس کہتے ہیں تو نہیں چاہیے مجھے سکسس دوستوں اب جا کر جینہ کو ایسا آس ہو ہے کہ جو سپنا وہ دیکھا کرتی تھی اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے وہ کس حد تک گزر چکی ہے اب جینہ سوچتی ہے کہ مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا میں ایسے نہیں بن سکتی جینہ جاتی ہے پھر سے میٹ سے ملنے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم پلیز مجھے بتاؤگے کہ آخر ہماری دوستی کیسے ٹوٹی تھی میٹ کہتا ہے اور ٹھیک سے یاد نہیں ہے مجھے لیکن تمہارے برثڑے والے دن میں تمہارے لئے ڈریم ہاؤس لے کر آیا تھا تب ہی تمہارے باقی دوست تمہارا مزاق بنا کر وہاں سے چلے گئے تھے میں نے سوچا تمہیں سہرہ دے دوں تم اداس ہوگی ٹھیک ہے تم نے تو میرا تین ہفتوں کی منت سے بنایا وہ ڈریم ہاؤس میرے موہ پر پھنک کر توڑ دیا اور اس کے بعد پھر کبھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا تم نے یہ سنکر جینا کو بڑا برا لگتا ہے کہ سچ میں میں بہت ہی بڑی انسان ہوں اسی لئے وہ واپس اپنے پرانے گھر آ کر کلوز سیٹ میں چلے جاتی ہے جہاں سے وہ وشنگ پیوڈر اس کے اوپر گرا تھا نا تو وہ دوبارہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز مجھے پھر سے تیر آگا کر دو میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہو مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھئی اتنے سالوں میں وشنگ پیوڈر وہاں تھوڑی رہے گا وہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں تب ہی اس کے ماتا پیتا وہاں پر آ جاتے ہیں جو جینا کو دیکھ کر ایک دم خوش ہوتے ہیں کیونکہ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد جینا ان سے ملنے آئی تھی جینا نے ٹھان لیا تھا کہ اگر وہ واپس تیرا کی نہیں ہو سکتی تو خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرنے گی تاکہ وہ ایک اچھی انسان بن پائے تو وہیں کمپنی کے لئے کسی نئے فٹوگرافر کو ہائر کرنا تھا اس لئے جینا میٹ کو چنتی ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ میکزین کے لئے نئے فوٹوز کھینچ پائے اس چیز سے میٹ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے تھا اور اس کمپنی میں ملنے والے پیسے اس کے لئے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی شوٹ پورے سات دن تک چلنے والا تھا یہ سات دن جینا اور میٹ ایک ساتھ بتاتے ہیں جہاں وہ دونوں اتنے سالوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بہت ہی خوش نظر آتے ہیں جینا کو دیکھ کر تو صاف لگتا ہے کہ اب وہ میٹ کو پوری طرح پسند کرنے لگی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے میٹ کی بھی جینا کے ساتھ سمیں بتا کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جینا میٹ کو پریزنٹریشن میں آنے کے لئے کہتی ہے جہاں اس کی کھیچی بھی فوٹوز بورڈ میمبرز کو دکھائی جائے گی بینڈی کہتی کہ شادی کو بس تین دن بچے تھے اس لئے شاپنگ کے لئے میں جلدی آ گئی اب دوسری اور جینا سے اس کا بوس کہتا ہے کہ میری بات سنو دیکھو تینا بھی الگ سے فوٹوز شو کرنے والی ہے مجھے لگا تھا تم دونوں ساتھ میں کام کر رہے ہو پر یہ کیا کر رہے ہو تمہا لگ لگ تب جینا کہتی کہ سر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کو دو چوائیس مل جائے گی اس کے بعد سب سے پہلے تینا اپنے نئے فوٹوز کو شو کرتی ہے جو کہ نیکسٹ میکزین میں چھپیں گے لیکن کسی کو وہ فوٹوز پسند نہیں آتے بس اس چیز سے تینا کا غصہ بلکل ساتھوں میں آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کرنے لگتی ہے اس کے بعد جینا میٹ کی کھینچیں بھی فوٹوز کو دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میکزین کو زیادہ در نارمل لوگ پڑتے ہیں جو فیشن یا موڈلنگ نہیں کرتے وہ لوگ ایسے لوگوں کو میکزین میں دیکھتے ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں اور نہیں ان کی طرح لائف گزار سکتے ہیں اس لئے میں نے اور میٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس بار ہم میکزین میں بلکل نارمل لوگوں کو دکھائیں گے جس سے ہر وہ انسان جو میکزین پڑے گا وہ خود کو ان سے ریلیٹ کر پائے گا واؤ یہ سن کر تو بہت سور باقیوں کے تالیاں رکنے کا نام نہیں لیتی کہ واؤ یہ تو میکزین کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا یعنی کہ اب ہماری میکزین سپر ہٹ جنہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ میٹ کے جیسے اچھی فوٹوز اور کوئی کھینجی نہیں سکتا اب جنہ کے جانے کے بعد ٹینہ اس کے کیون میں آتی ہے جہاں کر وہ اسے وہ ساری فوٹوز دکھاتی ہے جنہیں میٹ نے کھینجا تھا ویسے جنہ نے کہا تھا نا اسے کی پریزنٹریشن کے ٹائم پر آ جانا لیکن وہ آ نہیں پایا بیچارہ لیٹ ہو گیا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹینہ ایک چال چلتی ہے اور میٹ سے کہتی ہے کہ دیکھو میٹ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جنہ نے تمہاری فوٹوز کو سلیکٹ نہیں کیا اور پتا ہے اب وہ دوسرے فٹوکرافر سے بات کرنے لگی ہے میٹ کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا سچائی اسے پتا نہیں تھی ٹینہ کہتی ہے کہ یہ فوٹوز تو بہت ہی اچھے ہیں میری سپارکل میکزین کے ایک بندے سے دوستی ہے یہ فوٹوز میں انہیں دے سکتی ہوں انہیں کافی پسند آئے گا اس لئے تم اگریمنٹ پیپر پر سائن کر دو دوستوں سپارکل پتا ہے نا ان کے کامپیٹیٹر ہیں اور ہم میٹ کے یہ فوٹوز بیسٹ ہونے والے تھے تو وہ سارے فوٹوز ٹینہ کو سیل کر دیتا ہے دیکھا دوستوں کس طرح ٹینہ نے اس کا برین واش کر دیا دوسری اور فوٹوز سلیکٹ ہونے کی خوش خبری جنا میٹ کو سنانے کے لئے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے پر وہاں وینڈی دروازہ کھول کر کہتی ہے میٹ تو گھر پر نہیں ہے وہ شادی کے کپڑے ریڈی کرنے کے لئے گیا ہوا ہے اور ہاں کل ہماری شادی ہے تم بھی آنا بیچاری جنا کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہاں سے جیسے ہی آفیس آتی ہے تو ایک اور بری خبر اس کا اندزار کرتی ہے اس کا باس کہتا ہے کہ سب ختم ہو گیا میٹ کی کھیچی بھی فوٹوز ٹینہ نے سپارکل کو دے دی جنہوں نے اسے پرنٹ بھی کروا دیا یہ دھوکے باس ٹینہ اب آفیس چھوڑ کر اس کامپیٹیٹر سپارکل کے ساتھ کام کرنے چاہ رہی ہے جنا خوشتے میں ٹینہ کے پاس جاتی ہے اس سے کہتی ہے آخر تم نے ایسا کیا کیوں اور میٹ سے تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ تمہیں فوٹوز بیچنے کے لئے تیار ہو گیا جنا کہتی ہے زیادہ کچھ نہیں بس یہی کہا کہ جنا دوسرا فٹوکر پر ڈھونڈنے لگی ہے اسے تمہاری فوٹوز پسند نہیں آئی اس لئے ٹائم ویشت سے اچھا یہی ہوگا کہ وہ فوٹوز مجھ ہی دے دو بیشاری جنا تو ایک دم ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ ایک تو فوٹوز کی ٹینشن اوپر سے میٹ کی کل شادی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا اسے اگلے دن جنا سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے میٹ کی شادی میں جانے کے لئے نکلتی ہے اور جس ٹیکسی میں وہ بیٹھی ہوتی ہے اس کا ڈرائیور کرس ہوتا ہے دوستوں یاد ہے آپ کو کرس کون ہے ارے جسے وہ تیرہ سال کی ایج میں پسند کرتی تھی وہ اب ایک دم موٹا اور بدصورت بن چکا تھا جس کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے گزربسر کرنے کے لئے اس لئے وہ ٹیکسی جلاتا ہے یہ دیکھ کر جنا بھی حران ہو جاتی ہے کہ آج سے سترہ سال پہلے اس لڑکے کے میں پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کے لئے میں نے میٹ سے دوستی توڑتی تھی کتنی پڑی گلتی کرتی میں نے وہ بھاگتے ہوئے ترند شادی میں آتی ہے وہاں آکر اسے میٹ دولہ بنتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جنا آکرے کمرے میں اسے کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں شاید میں یہ ٹیزر تو نہیں کرتی لیکن پھر بھی کہتی ہوں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تمہارے ساتھ بتائے ہوئے ہر پل زندگی کے سب سے حسین پل تھے میرے لئے اور مجھ سے بہت پڑی گلتی ہو گئی جو میں نے تمہیں یوں چھوڑ دیا تھا اس سمیں میٹ اسے وہی ڈریم ہاؤس دکھاتا ہے جسے جوڑ کر اس نے رکھا ہوا تھا ڈریم ہاؤس کو دیکھ کر چنانکہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے میٹ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں صرف تم سے پیار کرتا تھا لیکن اب ہم دونوں کے راستے الگ ہو چکے نیچے دیکھو وینڈی کا پریوار ہے اور میں اس شادی کے لئے منع کر کے ان کو تکلیف نہیں دے سکتا جب کوئی نہیں تھا تھا وینڈی نے میرا ساتھ دیا اس لئے مجھے تم ماف کر دینا ہاں ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جنہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اتنا کہہ کر جنہ وہی ڈریم ہاؤس لے کر روتے ہوئے گھر سے چلے جاتی ہے اور ایک جگہ آ کر اس ڈریم ہاؤس کو دیکھتے ہوئے بہت روتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا کاش میں پھر سے تیرہ سال کی ہو پاتی اور وہ غلطی کبھی نہیں کرتی جس کی سزا مجھے آج تیس سال کی عمر میں بھوکت نہیں پڑ رہی ہے وہ بس روئے جا رہی ہوتی ہے تب ہی بھگوان بھی اس کے آنسوں کی دعا سن لیتے ہیں اور اب جنہ کو پھر سے تیرہ سال کا بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس بہر وہ اپنی ہر غلطی کو صدہر پائے اس کے بعد جنہ اپنے کو تیرہ سال کی ایج میں پاتی ہے جہاں میٹ گلوزٹ کے اندر اسے ڈھونڈتا وہ آیا تھا اسے دیکھتے جنہ اس کے گلے لگ جاتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی میٹ اس کے بعد ہمیں سترہ سال کے بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں جنہ اور میٹ کی شادی ہو رہی ہے کیونکہ جو غلطیاں جنہ نے کی تھی وہ ہر غلطیوں کو ٹھیک کر چکی ہے نہ ہی اس نے میٹ سے دوستی توڑی اور نہ ہی اپنے پیرنٹ سے دوری بنائی اسی وجہ سے دونوں خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے شادی کی بندن میں بن چھاتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اچھی ہیپی اینڈنگ کو یہ ہو سکتی تھی ہے نا دوستو آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں یا سکام لگا ہوا ہے تھوڑا باقی ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنے اینڈ فائنلی تھانکس ور واشنگ